یا بھرے نیجی گارڈز تھے آج بلکل یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں سالے محمد ان کے جو ذاتی گارڈز تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان جو گارڈز ہیں ان کو ایم این اے کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا ہے اس وقت اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو جو پولیس ہے اسلام آباد پولیس انہوں نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں ایک ایم این اے ہیں اور ساتھ میں ان کے دو گارڈز ہیں اس سے قبل جو واقعہ پیش آیا تھا فائرنگ کا اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو وہ تو رینجرز کی تحویل میں ہے وہ بندہ جس کو مشکوک طور پر انہوں نے گرفتار کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ کی پی کے پولیس کا جو ایک اہلکار ہے وہ ہے البتہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھی جو پاکستان تریک انصاف کے جو آلہ قائدین ہیں ان میں سے کسی کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا نیلا مہمہ ساتھ موجود رہی ہے اور کیونکہ وہاں پر صورتحال لمحابہ لمحابہ میں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں لیکن مل بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگ باہر نکل رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں غم و غصے کا احزار کر رہے ہیں اسامہ ہمارے نمائندہ مہمہ ساتھ موجود ہیں سبائی دارالحکمت لہور سے اور لہور میں خان صاحب کے فین فالنگ ٹھک ٹھاک ہے ان کے ماننے والے ٹھک ٹھاک ہیں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے مزید بات کریں گے اسامہ بتائیے گا کہاں موجود ہیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل پورا ملک ہی اس وقت سراپا احتجاج ہے اور اس فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور روڈز کے اوپر موجود ہیں اور بہت ہی زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان کے اندر پایا جا رہا ہے میں اس وقت جیل نوڈ کے باہر موجود ہوں جو پی ٹی آئی کا ایک سنٹرل آفیس ہے اس کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو روڈ بلوک کیا گیا ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما میاں اکرم اسمان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کیا کہیں گے اس فیصلے کے متعلق یہ فیصلہ اس شخص سے خلاف آیا جس کو پاکستان کی عدالتیں سپریم کورٹ سادق اور امین قرار دے چکی ہیں اب ہمارا جو انہوں نے جو ہم نے پوری پی ٹی آئی نے اور پورے ملک نے جہاں بائے لیکشنوں ہیں امران خان کو ووٹ دی ہیں کیونکہ وہ اس کو سچا مانتے تھے اس کو اس کیس میں جان کے بوجھ کر ناہل کرنا بالکل ایسے یہ جیسے انصاف کا قدل ہو ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے کیونکہ یہ منیج فیصلے ہیں ہم پورے ملک میں گلی محلوں میں ہم پورے سڑکوں پر اتجاز کریں گے پورے امن اتجاز کریں گے مگر ان کا نکلنا محال بھی کریں گے اس فیصلے خلاف پاکستان دریقے انصاف کا ہر کارکن غم و غصے میں ہے آپ نے سنا کہ تمام لوگ جو ہیں تمام پی ٹی آئی ورکر جو ہیں وہ اس وقت روڈ پر موجود ہیں ان کے اندر غم و غصہ پائے جارہا ہمارے ساتھ اس وقت کچھ اور پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بس ہم یہی کہیں گے ہم تو سر سے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں ہم کسی صورت اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ہم آخر تک جائیں گے ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے ابھی ہم نے الحمدللہ خان صاحب کی جتنی مشہوری ہوئی دے اس چیز سے قومتہ یہ فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے چھے سیٹیں نکالی ہیں اتنی بڑی زیادتی یہ ہم بداش نہیں کریں گے نا الیکشن کمیشن کو چھوڑیں گے پورے پاکستان میں اسلام آباد کے بھی نکلیں گے خان صاحب جیسے یہ بھی کال دیں گے ہم اسلام آباد کی طرح پوری ٹیمیں اپنی لے کے انشاء اللہ چلیں اسلام آباد موجود رہی گا کراچی کا رکھ کرتے ہیں شہر قائد کراچی کا یہاں پر بھی خان صاحب کی فین فالنگ بڑی زبردست ہے جب جلسہ کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آتے ہیں اور ریسنٹلی خان صاحب نے کراچی میں جلسہ کیا تھا بڑی تعداد میں لوگ تھے لیکن اب فیصلہ خان صاحب کے امیدوں کے برخلاف آیا ہے ان کے خلاف فیصلہ ہے تو اس صحت لوگوں کی کیا رہا ہے کفیل ہم آج ساتھ موجود ہیں کچھ خواتین پروٹیسٹرز بھی وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے کفیل بتائیے گا کیا کہنا ہے مظاہرین کا دیکھیں انصاف آب اس میں اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جنب سے فیصلے کے بات ایک بڑی تعداد کارکران کی جس میں مرد اور خواتین موجود ہیں میری اکتے ہیں بڑی تعداد میں خواتین موجود ہم ان سے بات کریں گے یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا کہنا چاہیں گی اب دیکھیں ہم لوگ شدید غم و غصے کا شکار ہیں اور یہ بات ہم عوام اور قومیت کے نیشنلزم کے بیس پر بات کر رہے ہیں جس طرح سے اداروں کو پلیوٹ کر دیا گیا ہے انتظامیہ کو اور اپنے لوگ بھر دیئے اس پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت نے سالوں سے اس پہ کام کیا گیا ہے نا تو سوچ سوچ کے پلانٹ کیا گیا ان لوگوں کو کہ اب آپ دیکھیں کہ صبح صبح سے بارہ ہزار کی نفر